سب سے بڑا چیلنج جو میرا خیال ہے کہ انواراللہ کاکر صاحب کو جو فیس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اس وقت کافی پولرائزڈ کیفیت میں ہے پاکستان کی جو سب سے بڑی جو گزشتہ پارلیمنٹ کی سب سے بڑی پارٹی تھی اس کا جو چیرمن ہے وہ جیل میں ہے اس کے قائدین پر مقدمے بنے ہوئے ہیں اور اس کے کارکن خود کو لیفٹ آؤٹ محسوس کر رہے ہیں بلکہ بالخصوص پنجاب میں اگر آپ دیکھیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ان کارکنوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے سلوک انتیازی سلوک ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے تو کیا جو انواراللہ کاکر صاحب ہیں اس تاثر کو ختم کریں گے کہ پی ٹی آئی دراصل کوئی ایسی جماعت ہے جس کے خلاف پوری کی پوری حکومت جس طرح پہلے پی ڈی ایم لگی ہوئی تھی تو اب بھی نگران حکومت بھی اسی طرح اس پارٹی کے پیچھے لگی رہے گی تو سب سے پہلی بات تو ہے کہ اس تاثر کو اگر ختم نہیں کیا جا سکتا تو کم از کم انواراللہ کاکر صاحب میں یہ صلاحیت ضرور موجود ہے کہ وہ اس تاثر کو کم کریں تاکہ پاکستان کے اندر کچھ معاملات آگے بڑھیں فیلال تو حالت یہ ہے کہ چودہ اگست کو یعنی جو گزشتہ وہ ہمارا یوم آزادی ہے اس سے چار دن پہلے تک باقاعدہ طور پر پنجاب میں کلیمپ ڈاؤن ہو رہا تھا پاکستان تحریک انصاف پر کیوں ہو رہا تھا تو اب یہ تاثر جو ہے اس کو رفع کرنا ہوتا ہے اور پھر ہے الیکشن پھر ہے الیکشن سب سے اہم سوال اور سب سے اہم معاملہ بے شک دیکھئے نگران حکومت جو ہے یہ سارے کام کر لے اور الیکشن نہ کروائے تو اس کا مطلب ہے وہ اس باقی سارے کام جو اس نے کیے ہیں وہ فضول ہیں اور الیکشن نہیں کروایا تو وہ کام باقی سب چیزوں کو گہنا دے گا تو الیکشن کے لیے ہمام نے اب تک دیکھا ہے کہ وزیراعظم ہاؤس گزشتہ سولہ مہینے سے پاکستان کے جمہوری پروسس کے اندر رکاوٹ بنا رہا ہے پاکستان کی پارلیمنٹ جو جس کو میں کہتا ہوں کہ اس پارلیمنٹ کی جو کلینیکل ڈیتھ تھی یہ اپریل دوہزار بائیس میں ہوگی تھی صرف اس کی تدفین جو ہے وہ اگست میں آکے ہوئی ہے تو وہ جو پارلیمنٹ تھی وہ باقاعدہ طور پر عوام کے حق رائے دہی کے بیچ میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی پاکستان کی وزارت خزانہ رکاوٹ بنی ہوئی تھی کہ دو صوبوں کے لوگوں کو حق رائے دہی نہ ملنے پائے تو پاکستان کا پورا نظام ایسا لگ رہا تھا کہ جو پی ڈی ایم ہے اس کو دراصل پاکستان کے ہر دفتر کو پاکستان کے ہر عہدے دار کو الیکشن کے خلاف پچ کیے ہوئے ہیں بلکہ اسے میدان میں لیکن عبیب صاحب اس میں کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ دو صوبوں میں نگران حکومتوں نے جو پریسیڈنٹ سیٹ کیا الیکشن نہ کروا کے عدالت حکم کے باوجود اب خاص طور پر کاکر صاحب کی جو نامزدگی ہوئی ہے کیونکہ اس سے پہلے انہیں دیکھا تھا کہ جو بھی نگران وزیراعظم آتا تھا وہ تھوڑا عمر میں تھوڑے زیادہ ہوتے تھے تجربے میں تھوڑے زیادہ ہوتے تھے کاکر صاحب گو کے بڑے منجوے سیاستدان ہیں لیکن یونگ ہیں انتھیوزیاستک ہیں بہت کچھ کرنے کا عظم بھی رکھتے ہیں تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ نگران سیٹ اپ تھوڑا آگے بھی جا سکتا ہے مدت تھوڑی طویل بھی ہو سکتی ہے وہ جو دو سال والی بات ہو رہی تھی وہ بھی اب قیاس آرائیاں زور پکڑ رہی ہیں تو اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھئے جب جہاں تک دو سال کی قیاس آرائیاں ہیں یا چار سال کی یا تین سال کی تو وہ دستور سے باہر کی صورتحال ہے ہمیں تجزیہ کرتے ہوئے بالخصوص ابھی ابھی چکے واقعات ایسے ڈیولپ نہیں ہوئے یا اس شکل میں نہیں ہے یہ ایک درفنت نہیں ہو سکتی ہے یہ معاملہ کسی کی خواہش ہو سکتی ہے خواہش تو بہت سارے لوگوں کی دلوں میں بستی ہے کہ جناب کبھی میں بادشاہ ہوتا کبھی میں شہزادہ ہوتا یا میں سب کچھ ہی ہوتا تو بات یہ ہے کہ امکان کا جو ہے پہلو وہ تو کہیں بھی جا سکتا ہے تو اب معاملہ یہ ہے کہ تمنہ کا دوسرا قدم جو ہے وہ بے شک بادشاہت ہو لیکن رہنا ہمیں اس دستور کے مطابق ہے تو اگر ہم اپنے دستور کے اندر رہتے ہوئے تجزیہ کریں تو اس حکومت کو زیادہ سے زیادہ جو وقت مل سکتا ہے وہ ہے جنوری فروری تک تھا تو میرے خیال میں پاکستان کے اندر کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا نہ کوئی ادارہ نہ پاکستان کے اندر کوئی سین آدمی جو یہ چاہے گا کہ معاملات جو ہیں وہ سال دو سال کے لیے کچ جائیں اور پھر آگے ہمیشہ کے لیے ایسے چلتے رہے یہ صورتحال بہت گھمبیر ہو جائے گی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل ہی آپ کی خدمت میں بے لاغ تفسرے اور غیر جانبدار تجزیہ لے کر آتا ہے موسیقی